بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ایوریون السلام علیکم جیسے کہ ہمارے تمام ویور جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے ریکٹل روٹ کے اندر یعنی آپ کو بڑے بشاو والا جو آپ کا رستہ ہے جو پخانے والا رستہ ہے وہاں پہ آپ کو ایچنگ ہو یا آپ کو وہاں پہ خارش ہو یا وہاں پہ آپ کو جلن ہو یا وہاں سے آپ کو بلیڈنگ نکلے یا آپ کا جو پخانہ ہے یا آپ کا سٹول ہے یا آپ کا بڑا بشاو جو ہے وہ اگر آپ کو سخت آتا ہے جل کے آتا ہے یا اس کے ساتھ بلیڈنگ ہوتی ہے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو چوبن ہوتی ہے مرچیں چپتی ہیں جلن ہوتی ہے ایچنگ ہوتی ہے تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہے اگر آپ کو یہ ایسا محسوس ہو کہ آپ کو ایک تو کرونک کونسٹی پیشنٹ ہے یعنی آپ کو پرانی قبض ہے دائمی قبض ہے پھر اس کی وجہ سے آپ کا پیٹ جو ہے وہ انکمفرٹ زون میں رہتا ہے اور اسی طرح جو آپ کا ریکٹل روٹ ہے یعنی آپ کا ریکٹم ہے بڑے پخانے والا رستہ ہے وہاں پہ آپ کو جلن ہوتی ہے یا اس کے رونڈ کے اندر کوئی آپ کو پمپل بنے ہوئے ہیں کوئی دانے بنے ہوئے ہیں کوئی ایبسز بنے ہوئے ہیں کوئی گلٹی نماغ کوئی چیزیں نظر آتی ہیں یا بعض دفعہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ وہاں سے جب آپ پڑا بشاپ کرتے ہیں پخانہ ہوتا ہے آپ کا سٹول پاس ہوتا ہے تو آپ کو وہاں پہ ایچنگ ہوتی ہے جلن ہوتی ہے زور لگتا ہے یا وہاں سے بلیڈ نکلتا ہے یا کوئی چیز وہاں سے باہر آ جاتی ہے اور آپ کے پخانہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ اندر کی طرف چلی جاتی ہے تو یہ آپ کو پائلز ہے یعنی آپ کو بواسیر ہے اب بواسیر کی آگے کئی کٹیگری ہیں کئی اس کی آگے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں تو بواسیر جو ہے وہ آپ کو اگر خونی بواسیر ہے یا آپ کو بادی بواسیر ہے یا اس میں موکے بنے ہوئے ہیں یا آپ کو بلڈ نکلتا ہے یا کلوٹنگ ہوتی ہے یا سویلنگ ہوتی ہے تو یہ بواسیر کی ایک قسم ہے جو آپ کو سٹارڈ ہو چکی ہوتی ہے اب اس سے بچنے کے لیے آپ نے ایک تو پروپر جو ہے وہ کسی کوالیفائیڈ کنسلٹنٹ کو دکھانا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کی پروپر انویسٹیگیشن کرے آپ کی ہسٹری کو منٹین کرے اور اس کے مطابق آپ کو اپنا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بتائیں لیکن اس کا جو سب سے پہلا سٹپ ہوتا ہے جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبض کو ختم کرنا ہوتا ہے جب آپ اپنا کھانا چبا کے کھائیں گے پانی جو ہے وہ پروپر پییں گے فائبر اور پروٹین کی مقدار اپنی بوڈی میں زیادہ انٹیک کریں گے تو آپ کا ڈائیجسٹف سسٹم جو ہوگا وہ ایکٹیویٹ رہے گا یعنی آپ کا نظام انہزام صحیح چلے گا تو آپ کو پخانا اور سٹول جو ہے وہ پروپر پاس ہوگا جب آپ کو گیسز بنے پیٹ میں آپ کے اپھارہ ہو گیس ہو یا وہاں پہ آپ کو کھچاؤ یا تناؤ رہے تو ایسی صورتحال میں چونکہ جو قبض ہے وہ بیسیکلی ذریعہ بنتی ہے آپ کی بواسیر اور پائلز کا تو بواسیر کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اس سب گول کا چھلکا پانی میں کنٹینیو استعمال کرنا ہے اسی طرح آپ چیا سٹ کا استعمال کریں گے اور فائبر سے برپور جو ہے فروٹ اور ویجیٹیبل کا استعمال کر کے آپ اپنے آپ کو کونسٹی پیشنٹ سے بچائیں گے جب آپ اپنے آپ کو کونسٹی پیشنٹ سے بچائیں گے قبض سے بچائیں گے تو اس طرح کی بواسیر سے ہونے والی کمپلیکیشن سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے نیکس اپیسوڈ کے اندر ایک نئی انفومیٹک ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ